جی یہ تھے ایسن باکسر جو انجینئر محمد علی مرزا کو گالیاں دے رہے تھے اسلام علیکم ویورچ کیسے ہیں میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو بخیر وفیت ہوں تو آج میں آپ کو جناب سناتا ہوں ایسن باکسر صاحب جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کو گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں اور کافی ان پر شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں تو پہلے سب سے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسن باکسر کون ہے ٹھیک ہے ان کا انٹرڈکشن میں آپ کرواتا ہوں بلکہ انہی کی زبانی سناتا ہوں ایسن باکسر اس وقت سے مشہور ہوں کیونکہ میں پاکسانی ٹیم کا باکسنگ کرتا رہا ہوں نیشنل پلئیر ہوں اور پھر میں نے وشیو کی ورڈ چیمپینشپ ابھی کورٹر فائنل کھیلا ہے وہ بھی باکسنگ سے ملتی جولتی ہے میں اس وقت سے مجھے ایسن باکسر کہتے ہیں یہ جو ایسن باکسر صاحب ہے ان کی اکیڈمی گئے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کی اور جا کے وہاں انہوں نے غلیز گالیاں دیں ہیں اور شدید ترین جنہیں انہوں نے تنقید کی ہے نعرہ بازی بھی کی ہے تو وہ میں نے تو کافی زیادہ ایڈٹ کی ہے پلیز کیونکہ وہ گالیاں وغیرہ تو وہ اتنی گلیز تھی کہ وہ سنانے کے قابل تو نہیں ہے کے چینل پہ بہرحال اگر کسی نے سننی ہے وہ کمپلیٹ تو آپ مجھے کومیٹس میں یس لکھنا میں آپ کو سنڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو وہ میں نے کافی زیادہ ایڈٹ کی ہے مہاں کی بس آگے میں ایڈٹ کر دیتا تھا کہ آگے وہ گلازت ہی تھی تو بہرحال میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ان کی اپنی رائے ہے وہ کس وجہ سے انہوں نے گالیاں دی ہیں وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے انہوں نے گالیاں دی ہیں لیکن ابھی وہ اکیڈمی گئے ہیں اکیڈمی جا کے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے میں وہاں جو ہے نا وہ آپ کو خطا ہوں پلیز دیکھئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پلیز دیکھئے گا اکیڈمی میں ایسن باکسر صاحب نے کیا کیا ہے اور کس طرح کے گالیاں دی ہیں اور کس طرح کے جو اینا نعرہ بازی کیا پلیز دیکھئے گا جی تو آپ نے سن لیا کہ ایسن صاحب یہ آئی ہے وہ کس طرح گالیاں دے رہے ہیں اکیڈمی میں جا کے اور جناب انہوں نے کس طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں اس کی کوئی ریزن تو ہوگی اس کے پیچھے کوئی بات تو ہوگی یا در وائش تو کوئی پاگل تو نہیں کہ وہ جا کے کوئی کسی کو گالیاں دینا شروع کر دے تو انہوں نے جس وجہ سے گالیاں دی ہیں میں ایسن باکسر کے بقولی آپ کو سناتا ہوں کی زبان لی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب برزا جو ہے محمد علی جو ہے انجینئر اس نے کیا جناب غوث پاک جو ہے عدرت شیعہ قابدر قادر جلانی رحمت اللہ علیہ اس نے کیا کہا اس کے نظریات کس طرح ہیں اس کے عقائد کس طرح کے وہ کیا کہتا ہے جناب علی ان کے مطلق تو جس وجہ سے اسے تکلیف ہوئی اور اس نے گالیاں دی ہیں میں بقول ایسن باکسر یہ آپ کو سناتا ہوں اس نے کیا کیا کہ غوث آزم حسنی حسینی سید آل رسول اور جن کو تمام کے تمام لوگ ولی مانتے ہیں وہابی دیوبندی سنی صوفی بریلوی ہمبلی شافی مالکی مام کے تمام فرقے اور فکے جن کو ولی مانتے ہیں ان کے بارے میں اس نے بقواس کی ان کا مزاق اڑایا ایک چائے کی پیالی پکڑی اس نے بسکڑ پھیکا اور بسکڑ پھیک کر کہتا ہے کہ دیکھو جی اے کوئی دبے ہویا بسکڑ نہیں کڑ سکتا کہ نعوذ باللہ غوث پاک نے بچوں کشتی کڑ لی اور اتنے برے طریقے سے ہسا اب اس کی ہسی دیکھیں کتنی لانتی ہسی ہے اور بقاعدہ مزاق اڑایا اس چیز کا اور نہ صرف کسی ایک آدھے بندے کو نہیں اس کو پبلک کیا یوٹیوب کے اوپر یہ ایک طفان مجھ جاتا اگر یہ تم بھی اس کو محنا کرتا جی تو سن لیا یہ انجینئور مرزا محمد علی جو ہے یہ اسلامی سکالر ہیں آپ ان کو جانتے ہی ہیں ٹھیک ہے یہ جیلم کے رہنے والے ہیں انیس سو ستر میں جیلم میں پیدا ہوئے تھے یہ انجینئور انہوں نے ٹیکسلا یونیورسٹی سے کی ہے اور انہوں نے جنب کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کی ہے انہوں نے کوئی چینل بنائے ہوئے ہیں اپنی ویڈیو یہ اپلوڈ کرتے ہیں اسلام کی حوالے سے کہ وہ کون سی بات ہیں جنہی وجہ سے حسن باکسر نے کوئی شدید تنقید کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں تو پلیز آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر انڈ تک دیکھنا ہے اور اپنی رائے کا ایزار ضرور کرنا لاسٹ کومنٹس میں میں نے اپنا غصہ کم کرنے کے لیے میں نے جا کر اس کے پہلے پہلی دفعہ میں نے باہر پشاپ کیا میں نے جنگلہ کھولنی کوشش کی جنگلہ کھولنی داتا پھر اگلے دن اللہ تعالیٰ نے موقع عطا سرمایا اس بغیر ترلین کی اکیڈمی کھولی ہوئی تھی میں اندر جا کر جہاں سے انٹر ہوتا ہے وہاں پر میں نے پشاپ کیا اور جس جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے غلیظ تانے دیا جائیں گے ایسے کافر کی اکیڈمی کوئی اکیڈمی نہیں ہے وہ ایک لیٹرین سے بتر جگہ ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ پکھانا بھی کروں دیڈ آدمی ہیں غیر ملکی دنسلوں کے لیے کام کرتا ہے بڑے بڑے فون آ جاتے ہیں کہ جیو اس کو تانگنا کیا رہے ہیں میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی غلازتیں اس کے پیچھے ہیں جی جناب وہ تو غنڈا بنا ہوئے وہ کہتا ہے جی ساڑھے سات ہزار ایف آئیے کے اندر میرے خلاف کہنام بیتے ہیں وہ آئی ہیں ایف آئیے کے ڈریکٹر نے ان کو سٹیپل کر کے پھیک دیا کبھی کہتا ہے کہ بڑے بڑے ہیڈ جو ہیں میں ایک کال کروں گا تو سب کو مسنگ پرسن بنا دوں گا کہ یہ ایک پیادہ ہے چھوٹا سا چھوٹا سا ان طاقتوں کا پیادہ ہے کہ جو پاکستان میں اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان کے اندر مذبذبیت پہلے کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان کی دشمن ہیں پلیز ویورس آپ نے یہ کمپلیٹ ویڈیو تو دیکھ لیا انشاءاللہ میں نیکس آنے والے ایک دو دنوں میں کی اور میں کچھ ویڈیوز بغیرہ لے کے آ رہا ہوں مرزا صاحب کی بھی میں کہ وہ انہوں نے کیا کہا اور کس طرح کس سنس میں کہا کس انداز میں کہا ٹھیک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دو چار دنوں میں ویڈیوز میں لے کے آتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری جو ہے نا میرے پاس انفارمیٹیوز ہیں چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے تاکہ مزید آنے والی جو میری ویڈیوز ہیں ان کا ڈوٹفکیشن ان ٹائم آپ کو ملتا رہے اور جناب دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ